پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر کی کتاب میں پاکستان کا غلط نقشہ شایع ہونے کا انکشاف پاچین راہداری کتاب میں متعدد صفحات پر بلدستان اور کشمیر کو بھارت کا حصہ ظاہر کیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ کتاب کو سرکاری خرچے پر پنجاب یونیورسٹی پریس سے شایع کر آیا گیا ہے معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارسٹ موجود ہیں فاروق حمزہ فاروق بتائے گا اس معاملے سے متعلق کتاب یونیورسٹی کے شعبہ سیاسیات کے پروفیسر نے اپنی کتاب میں پاکستان کے غلط نقشہ شایع کر دیئے پاکچین راہداری کے موضوع پر شایع ہونے والی کتاب جو ہے اسمسیر پروفیسر ڈاکٹر رانہ اجاز کی اس کتاب میں پاکستان کے غلط نقشہ شایع کرنے کا انکشاف ہوا ہے کتاب کے صفحہ ایک سو باون پر بلدستان اور کشمیر کو بھارت کا حصہ ظاہر کیا گیا ہے جبکہ ڈاکٹر رانہ اجاز کی اسی کتاب کے صفحہ ایک سو چھپن پر پاکستان کے نقشے سے مقبوضہ کشمیر کے علاقے کا حصہ بھی غائب کر دیا گیا ہے کتاب کے صفحہ نو چودہ اٹھائیس اور تین تیس میں نقشے پر مقبوضہ کشمیر کو بھارت کا حصہ ظاہر کر دیا گیا ہے کتاب کے صفحہ اکاون پر شایع ہونے والے نقشے سے مقبوضہ کشمیر کو متنازہ علاقہ ظاہر نہیں کیا گیا اسی کتاب کو سرکاری خرچے پر پنجاب یونیورسٹی کے پریس سے ہی شائع کیا گیا ہے لیکن اس حوالے سے نہ پنجاب یونیورسٹی کے پریس کے جو انچارج ہیں انہوں نے کوئی ایکشن لیا ہے نہ ہی پنجاب یونیورسٹی جو ہے اس نے اس کام سے ہے شکریہ آقا فاروق